میں جان بوجھ کر کسی کا دل نہیں توڑ سکتا وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہا تھا تم جان بوجھ کر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے السلام علیکم یورز فاغن انگلیس ٹرینر دسیز اکسا ہی گائز آج کی ویڈیو میں بھی ہم بہت ہی کمال کے دو امیزنگ سٹرکٹر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف میں یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے سنٹنسز بنانے کے لیے ہم کون سے سٹرکٹر کو یوز کرتے ہیں سب سے بہلے ہم سٹرکٹر دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح کے سنٹنسز بنانے کے لیے ہم ڈیلی بریٹلی کا یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کی پرننسیشن کی بات کریں تو بہت سے لوگ ہم میں سے اس کو ڈیلی بریٹلی بولتے ہیں جو کہ رانگ پرننسیشن ہے اس کی صحیح پرننسیشن ہے ڈیلی بریٹلی جب کوئی شخص کسی کام کو جان بوچ کر کرتا ہے کسی ارادے سے کرتا ہے یعنی انٹینشنلی کرتا ہے تب ہم اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں تو چلیئے ہم اس کے بنانے کے رول کو یعنی سنٹنس سٹرکٹر دیکھ لیتے ہیں اس کا سٹرکٹر کیا ہے سب سے پہلے ہم لگائیں گے سبجیکٹ اور اس کے بعد ہیلپنگ ورپ کا یوز کریں گے پھر ہم ڈیلی بریٹلی کا یوز کریں گے ڈیلی بریٹلی کا یوز کرنے کے بعد ورپ لگائیں گے اور پھر آبجیکٹ لگائیں گے اس کے بعد اگر سنٹنس میں ادر ورڈز ہیں تو انہیں لگا کر اپنے سنٹنس کو کمپلیٹ کر لیں گے چلیئے اس کی کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اسٹرکٹر کی اچھی سی سمجھا سکے فرس سنٹنس ہے ہمارے پاس وہ جان بھوچ کر مجھے نظر انداز کر رہا تھا اگر آپ کسی پارٹی میں گئے ہیں یا کسی بھی ایسے فنکشن پر گئے ہیں اور آپ کو کوئی شخص جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو ایک دور کر رہا ہے تو بعد میں آپ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں نا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ جان بھوچ کر مجھے نظر انداز کر رہا تھا تو اسے ہم انگلیش میں کہیں گے وہ جان بھوچ کر مجھے نظر انداز کر رہا تھا وہ جان بھوچ کر اس پارٹی میں کیوں جا رہی ہے وہ جان بھوچ کر اس پارٹی میں کیوں جا رہی ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ تم نے اس بیچاری کا دل توڑ دیا اس کا بہت دل دکھایا تو آپ اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ میں جان بھوچ کر کسی کا دل نہیں توڑ سکتا آپ لوگ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں جان بھوچ کر کسی کا دل نہیں توڑ سکتا تو اسے انگلیش میں کہیں گے میں جان بھوچ کر کسی کا دل نہیں توڑ سکتا تم جان بھوچ کر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تم جان بھوچ کر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے جان بھوچ کر سموت مٹا دیا وہ جانتے تھے کہ وہ پکڑے جائیں گے تب ہی تو انہوں نے جان بھوچ کر سموت مٹا دیا they deliberately destroyed the evidence they deliberately destroyed the evidence اوکی گائز تو نیکس سینٹینزیز ہیں ہمارے پاس اگر ایسا ہے تو تم جاؤ اگر ایسی بات ہے تو پلیز ہمیں بتاؤ اگر ایسی بات ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا if that's the case if that's the case کا مطلب ہوتا ہے اگر ایسی بات ہے یا پھر اگر ایسا ہے اور اس کے علاوہ ہم if it is so کا بھی use کرتے ہیں اور if so کا بھی use کرتے ہیں right سینٹینز سٹرکچر ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لگائیں گے if that's the case اس کے بعد جو بھی سینٹینز ہوگا جس بھی ٹینس میں ہوگا اسے لگا دیں گے یا پھر ہم پہلے سینٹینز بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد if that's the case لگا کر اپنے سینٹینز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں چلیئے اس کی کچھ ایک زمپلز دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اسٹرکچر کی اچھی سے سمجھا سکے اگر ایسی بات ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا اگر آپ کو کسی پارٹی میں بلائے جا رہا ہے اور آپ کو ساتھ میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مجبوری گئے تھے تو آپ کو بلائے جا رہا ہے ورنہ کوئی خوش نہیں ہے آپ کے آنے سے تو آپ کو غصے میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا تو ہم اسے ایسے بولیں گے if that's the case I will not go there if that's the case I will not go there اگر ایسی بات ہے تو پلیز ہمیں بتاؤ اگر آپ کی گھر میں کوئی پریشان ہے کوئی اپسٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے یا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کسی نے اسے ڈانٹا ہے یا مارا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ایسی بات ہے کسی نے مارا ہے تو پلیز ہمیں بتاؤ تو اس انگلش میں کہیں گے if that's the case please let us know if that's the case please let us know اگر ایسی بات ہے تو تمہیں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے for example اگر آپ کسی جگہ پر جوب کرتے ہیں اور آپ کے اپنے باس کے ساتھ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں یا کمپنی نقصان میں چلی گئی ہے جس کی ورائے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جوب چلی جائے گی تو آپ کے گھڑ والے آپ کو کہتے ہیں نا کہ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے تو اس انگلش میں کہیں گے if that's the case you should start your business if that's the case you should start your business اگر ایسی بات ہے تو تم میرے بغیر میٹنگ شروع کر سکتے ہو if that's the case you can start میٹنگ without me if that's the case you can start the meeting without me اگر ایسا ہے تو تم جاؤ تو اس کے لیے ہم انگلش میں if it is so بھی بول سکتے ہیں if that's the case بھی بول سکتے ہیں اور if so بھی بول سکتے ہیں if it is so you go if it is so you go اگر ایسا ہے تو تمہیں نہیں جانا چاہیے so guys یہ سنٹنس آپ کے لیے ہے اسے سول کر کے آپ نے کامیٹ بوکس میں لکھ دینا ہے i hope کہ آپ کو یہ دونوں سٹرکچر بہت پسند آئے ہوں گے اور سمجھ میں بھی آئے ہوں گے so آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی